اس میں کوئی سندے ہی نہیں کہ سماج اور مانو ششتی بنا محلہ کے اسطیط میں ہی نہیں رہ سکتی ہم بھارت کو بھی ماتا کہتے ہیں اور چھتیس گھڑ کو بھی مہتاری کے مادہم سے ہم نے پہچان دی ہے آج وگیان بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وشو کے ہر مانو میں محلہ ہو چاہے پرش ہو اگر آدم اور ہوا کے سمیں سے ایڈم اور ایب کے سمیں سے ہم چلیں پہلے مانو اور پہلے محلہ کے سمیں سے چلیں تو ہر مانو میں اگر کسی کا کن ہے تو وہ پہلی محلہ کا ہے جو ششتی کی بنانے والی ہماری ماتا تھی ہماری بہن تھی اور اس آدھار پہ یہ مانو سماج ٹکا ہوا ہے آج ہمیں اس سماج کو آگے بڑھانا ہے تو ہماری ہی دیش کی جو پرکلپنا اردھ ناریشور کی رہی ہے جب تک ہم محلہوں کو اور پروشوں کو برابری کا ستھان نہیں دے پائیں گے وہ سماج کبھی پوری طرح سے وکسٹ نہیں ہو سکتا وہ سماج کبھی آگے نہیں اس حد تک بڑھ سکتا جتنی ہماری پرکلپنا ہے اور آج کے سمیلن کا جو سار ہے وہ ہے ہی محلہ سمردھی کا ہمیں اگر محلہوں کو برابری کا ستھان دینا ہے تو جب تک ہم آردھک روپ سے ان کو سشکت کر کے برابر نہیں بناتے تو وہ شبد رہیں گے واسطوکتہ نہیں ہو سکتی اور اس واسطوکتہ کو پورا کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کے مادہم سے راجیب جی کے سمیسے اور اس کے پہلے سے بھی اور بعد میں سونیا جی نے جس طرح سے آرکشن کو لے کے نوکریوں میں اسطحان کو لے کے آرکشن کو لاغو کیا آج چھتیس گھڑ میں اگر جنپتتی تو ہے تو پنچائتوں میں اور نگری نکائوں میں آرکشن آدھا ہے لیکن محلاؤں کی اپستیتی آدھے سے زیادہ ہے چاہے وہ پنچ ہوں چاہے وہ جنپت کے صدد سے ہوں چاہے وہ جلے کے صدد سے ہوں چاہے وہ ادھیاکش ہوں سرکاری کاموں میں آپ دیکھیں پچاس ہزار سے زیادہ آنگن باڑی کی کارکرتہ ساہی کا ستر ہزار سے تیہتر ہزار سے زیادہ ہمارے مطانین بہنیں گرو جن ہماری ٹیچرز ہوئے ہمارے پروفیسرز ہوئے ہمارے ڈاکٹرز ہوئے ہمارے نرسز ہوئے پولیس کے کرمی ہوئے ہر ویبھاگ میں محلاؤں کو جو ستھان مل رہا ہے وہ اس دشاہ کا سنکیت ہے کہ ہمیں ان کو آگے لے جانا ہے برابری کا ستھان دینا ہے تو ہم کو ان کو آرثی کروپ سے سمرد بنانا ہی ہوگا سوہ ساہتہ سموں چلتے تھے میں مانتا ہوں کہ نام کے لیے چلتے تھے بھوپیش بھگیل جی کے اگوائی میں کانگریس کی سرکار نے جو ایک کرانتی کاری قدم اٹھایا ہے لاکھوں محلائیں ایک سموں میں اگر دس محلائیں ہیں دو لاکھ تین لاکھ سے زیادہ سوہ ساہتہ سموں ہوں گے آپ سوچئے کتنی ان کی سنکھیا ہو گئی ان محلاؤں کو سیدھے سوروزگار سے جوڑ کے ان کی آرثی ستھی کو صدارنے کا جو کام کیا ہے چاہے وہ ریپا کے مادھیم سے ہو چاہے ون اوپلز کے ویلیو ایڈیشن کے مادھیم سے ہو چاہے وہ تیندو پتہ کے بڑھے ہوئے بھاؤ کے مادھیم سے ہو جس مادھیم سے ہو اس سرکار نے پریاس کیا ہے کہ کیول شبد نہیں کہے کام کر کے یہ بتایا ہے کہ ہم کو اگر برابری کا ستھان دینا ہے تو ہم کو ان کو آرثی گروپ سے بھی برابر بنانا ہوگا یہ لقش یہ سرکار آنے والے سمیں میں آپ سب کا عشیرواد ملا آپ سب کا سنے ملا آپ سب کا ساتھ ملا تو اس کرم کو آگے بڑھائے گی اور جو ہماری پر کلپنا ہے کہ ہر سوہ سائتہ سمو کی ہر بہن کو کم سے کم چھ ہزار روپے مہنے کی آمدنی ہونی چاہیے اور ٹارگٹ کم سے کم دس ہزار روپے مہنے کا ہے وہاں تک ہم کو اگر پہنچنا ہے تو کانگریس کی سرکار کو آپ دوبارہ موقع دیں گے تو میرا وشوا سے کہ آنے والے پانچ سالوں میں اس لقش کو بھی پراب کر کے پرینکہ جی کی اگوائی میں اس لقش کو ہم پورا کریں گے پرینکہ جی نے کہا میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں مہلاوں کے نام سے جتنا انہوں نے دھیان آکرشت کیا آتم بل بڑھایا اور آگے آنے کی راستے کو صاف کرنے کا کام کیا اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں لڑھی نہیں سکتی ہوں میں بڑھوں گی بھی اور وہ برابری کا ستھان لوں گی جو میرا مانو ادھکار ہے جس کے لیے میں ہر مہنے میں حق دار ہوں اور اس بھوش کی اور مل کے ہم کو چلنا ہے یہ نکلی والا آرکشن نہیں جو کہتو دیا تیس پرسنٹ آرکشن لاغو ہوگا دو ہزار انتیس میں کون دیکھ رہا ہے دو ہزار انتیس آج کیوں نہیں کیا آپ نے آج آپ کر سکتے تھے لیکن آپ کے ارادے صاف نہیں ہیں جن کے ارادے صاف ہیں ان کا ساتھ آپ کو آپ کا ملتا رہے گا تو نسندے چھتیسگر دیش میں اس لکش کا کیندر بنے گا جسے ہم کو حاصل کرنا ہے آپ سبھی کا بہت بہت آبھار ادھرنیا پریانکا جی آپ کا گہرہ آبھار آپ نے سمی دیکھ کر ہم سب کا منوبل پڑھایا دھنیواد جائے ہن جائے چھتیسگر موسیقی 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 موسیقی